بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج بہت ہی مزے دار چکن جل فریزی کی ریسیپی شیئر کروں گی سب کو بہت پسند آئے گی تو سب سے پہلے میں نے آدھا کپ آئل اس میں ڈالا ہے پین میں اور اس کے لیے میں نے دو درمیانی پیاز کو بلکل باری کٹ لیا اگر بہت بڑا پیاز ہے تو پھر آپ ایک ہی رہنے دیں اور میں نے ون ٹیبل سپون اس میں لہسن اور ادھرک پیس کے ڈالا ہے تو جب تھوڑا سا براؤن ہو جائے پیاز تب ڈالیں جب لہسن اور ادھرک فرائے ہو جائے گا تو میں نے اس میں یہ تقریباً ہاف کیجی بونلیس چکن ہے جو میں نے ڈالا ہے اور چکن کو ہم بائٹ ہونے تک پکائیں گے جب چکن اچھی طرح سے بھون جائے گا تو اس میں میں نے آدھا کپ دہی کا ڈال دیا ہے دہی میں اچھی طرح ہم چکن کو بھونیں گے اب میں نے اس میں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال مرچ اور ہاف ٹی سپون ہلدی کا ڈالا ہے آپ اپنی مرضی سے نمک مرچ کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے دو ٹیمارٹر لیے اور دو ہری مرچے لے لیے اور اس کو میں بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لوں گی اب جیسے ہی دہی کا پانی خوشک ہوگا میں ٹیمارٹر کو اس میں ڈال دوں گی بلینڈ کی ہوئے ٹیمارٹر کو اور ساتھ ہی میں نے اس میں ون ٹی سپون سوکھا دھنیا پسا ہوا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ پاودر ڈال دیا ہے ٹیمارٹر کا پانی بھی اچھی طرح سے خوشک ہو گیا اب میں نے اس میں ون ٹی بل سپون سرکہ ٹو ٹی بل سپون سویا سوز ٹو ٹی بل سپون ٹیمارٹو کیچپ ڈالی ہے تو سوسس کو بھی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے شملہ مرچ ہری پیاز اور ٹیمارٹر کو چکور چکور کٹ لیا ہے ان تمام سبزیوں کو میں اس میں ملا دوں گی اور یہ سارا جو پروسس ہے وہ تیز آنچ پہ ہوگا اس سبزیوں ڈالنے سے پہلے آپ دیکھ لیں چکن گل گیا ہے اگر گل گیا تو پھر سبزیوں ڈالیں اور دو سے تین منٹ بس پکائیں ہاف ٹی سپون میں نے اب اس میں کالی مرچ ڈال دیا ہے یہ بہت ہی مزیدار چکن جل فریزی تیار ہوئی ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں دیش آؤٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو ادرک اور ہری مرچوں کے ساتھ گارنش کر دیا ہے امید ہے آپ کو ریسی پی پسند آئی ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ